امید کرتے ہیں آپ سو خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میں نام رحمان انوار اور میں ہوں محمد اور میں رضا فرقبال اور آج ہم جس ویڈیو پریاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے انسولڈ میسٹریس آف کلاش پروت تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں ویڈیو زمین سے 21,778 فیٹ اوپر ہمالیہ کے بیچ کہانیوں رہسیوں میسٹیسیزم تانترا کا برد پلیس بھگوان شیف کا گھر کلاش پروت مان کلاش اور کلاشا جس کا سانسکرٹ میں مطلب ہے کرسٹل is not an ordinary mountain وشتو پران کے مطابق یہ پروت رو بی گول اور لاپس لازالی کو ملاکر بنا ہے کلاش پروت اراؤنڈ 2 کروڑ سال پرانا ہے اور ہندوزم میں مانا جاتا ہے کہ the entire world is being operated from this پروت کئی سال پہلے during the 5th century راجہ دکشا کی بیٹی ستی فلت دیپلی in love with lord شیف against the will of her father شیفہ is the indian god of destruction بھگوان شیف کسی میں بھی discriminate نہیں کرتے ہیں اسی لئے بھگوان شیف کے پاس ہر طرح کی انوجی رہتی ہے the light and the dark شیف کے پاس اکسر بھولپریت اور پشاچ رہتے ہیں شیف کے لیے کلاش پروت اتنا ہی پیار ہے جتنا کبرستان پر راجہ دکش کو شیف کا کبرستان پر میریٹیٹ کرنا اور پریت آتماوں سے گھرے رہنا بلکل منزو نہیں تھا ستی نے شیف سے راجہ دکش کی will کے اگنز جا کر شاہدی کر لی and they started living happily on mount keilash until one day ایک دل ستی کو پتا چلا کہ ان کے پتا راجہ دکش ایک یجن یعنی ایک سیکریفائز کر رہے تھے راجہ دکش نے سارے گوڈز کو اس یجن میں بلائیا سارے گوڈز accept the god of destruction not شیف یہ بات سن کر ستی بہت اپسیت ہو گئی and she decided to confront her father تو خروت اور گسے میں ستی اس یجن میں چلی گئی she stood in front of her father and demanded why she did not invite her husband شیف یہ بات سن کر راجہ دکش نے سب کے سامنے بھگوان شیف کی بہت انسلٹ کری and یہ انسلٹ ستی سے برداشت نہیں ہوئی اپنے پتی کی انسلٹ سن کر ستی آگ میں جائکل بھسن ہو گئی ستی کی پینفل ڈیتھ کے بااد شیف گریف میں چلے گئے اور انہوں نے اپنا تانڈف کرنا شروع کر دیا گسے اور درد سے پھرے شیف نے تانڈف کرتے ہوئے سب کچھ ڈسٹرائی کر دیا ان ایکسٹریم اینگر انہوں نے اپنی جٹائیں بری آکماؤں کے بیچ مہاکھال بھٹکشور کے روپ میں رہنے لگے until one day when the other gods got together and told tot شیف کی ستی ایک دن پارواتی کے روپ میں جن لے گی ستی کے نئے جن کے انتظار میں بھگوان شیف واپس اسی کلاش پرورت پر آگے جب ستی کا جن پارواتی کے روپ میں ہوا تب شیف اور پارواتی نے دوبارہ شادی کری and مانا جاتا ہے کہ وہ دونوں آج بھی کلاش پر مریٹیٹ کر رہے ہیں کلاش پرورت پر بھگوان شیف پارواتی کے ساتھ پچھلے اکیس ہزار سالوں سے مریٹیٹ کر رہے ہیں 2016 میں ناسا نے کلاش پرورت کی ساتلیٹ سے پچھر کلیٹ کری تھی اور اس پچھر میں کلاش کے اوپر بھگوان شیف کا چہرہ بنا دکھائی دیا تھا کلاش is known as the spiritual center of the world یہاں سے north pole is 6,666 km away and exactly double this distance in the south pole which is 13,332 km away کلاش کے اس central axis کو spiritual axis اور اکسس مونڈی کہاں جاتا ہے اور راماینا میں بھی اس اکسس کے exact location specified ہے according to Uttarkand as depicted in holy راماینا to show the might of demons and to prove a point Ravana once decided to shake and uncap the sacred کلاش mountain the heavenly abode of Lord Shiva Lord Shiva once crushed Ravana's forehand when he attempted to lift Mount Kailash Ravana then began praising Lord Shiva and begging for forgiveness Ravana made Lord Shiva so happy that he started dancing wildly and passionately this dance is known as a Tandava and the chants became known as the ship Tandav's Trotram Mount Kailash is located close to two important lakes Lake Mansurovar and Lake Rakshastal Lake Mansurovar is considered to be a lake filled with holy water and is known as the God Lake where the water is the most pure and clean and is known the other way is Rakshastal Rakshas in Sanskrit means demon and Rakshastal is also demon or devil lake where the lake Rakshastal is a lake full of paranormal stories Ravana the demon king of Lanka who wanted to prove his devotion and wanted to prove his powers to him Ravana had 10 feet and to prove his dedication to Lord Shiva Ravana started cutting his head on his head on his head and the earth was filled with blood on his head and the power of the power Ravana cut his 9 feet and the earth cut his head on his head and the earth as Ravana was filled with his head in front of Bhagwan Shiva appeared راوان کی ڈیڈیکیشن دیکھ کر شیو نے ان کو پاوز تو دے دیئے تھے پر جس جگہ راوان کا خون بہا تھا اس جگہ پر آج یہ راکشستال یعنی کی ڈیمن لیک آج ہے اس لیک کو راوان تال یا گوست لیک بھی بولا جاتا ہے کہتے ہیں اگر پلگرمز اس لیک پر جاتے ہیں and they're not being respectful تو یہ گوست لیک اس دس رسپیکٹفل پلگرم کے ساتھ کو چوی کر سکتی ہے راکشستال کا پانی پینے سے پیلگرمز کو کافی سیریس ہیلپ پروبیمز ہو سکتے ہیں وہ پیلگرمز بیمار پڑ سکتے ہیں well research says that these problems are mostly because of the water from the ghost lake is extremely saughty but the legend says that this ghost lake is visited by spirits of people who did not have good karma and ان کا غصہ pain and resentment can still be felt اس لیے everyone is advised to stay away from the راکشستال یوں تو کیلاش پروت is a mountain that has never been climbed before but history میں دو لوگو نے یہ اچھائیاں چڑی ہے ایک تھے ملا ریپا نام کے بھوتس مانک who was able to reach the top of the کیلاش پروت اور اس سے پہلے تھے یودشتر سب سے بڑے پاندر in 3102 بی سی the world entered the Kali Yuga a time that is supposed to be darker than ever this was the time when the first nuclear war on this planet Kurukshetra کا yudh had just ended Kauravar Pandabo کے بیچ ہوا مہ بھارت کی 18 دن کے اس بلڈ بات میں 39,18,888 soldiers کے بروکل دیتھ ہوئی اور ان دیتھ کے بارد شروع ہوا Kali Yuga after winning the world's most aggressive war Pandabo نے ہستنا پور پر 36 years راج تو کیا پر مند میں شانتی اور سکون کو کبھی نہیں پایا شانتی اور موکش کی تلاش میں Pandavas چلے گئے ماؤنٹ کیلاش کی چڑائی پر Pandavas چانتے تھے کہ کلاش پروت سورگ لوگ کا راستہ ہے اور سورگ لوگ تک صرف وہ زندہ پہنچ سکتے ہیں جس نے کبھی بھی کوئی برا کرم نہیں کیا ماؤنٹ کیلاش کی مشکل چڑائے چڑتے چڑتے دھراپتی اور چار پاندووں کی ایک ایک کر کے موت ہو گئے اندھ میں زندہ پہنچے تو بس Yudhishtir It is believed کہ Yudhishtir ایک ایسے پاندوا تھے جنہوں نے اپنا دھرم پوری طرح سے نبھائے تھا اور اسی لئے انہیں سورگ اور موکش مل بایا What's really validating is that according to a research conducted in February 2022 Yudhishtir's frozen body can still be found on Mount Kailash's glacier Yudhishtir جب کلاش کی اچھائی پر پاچھے تھے تب ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھے The Hindu lord of death Yama who decided to send him to سورگ لو اور کاما جاتا ہے کہ Yama the god of death is still guarding Mount Kailash and protecting it from people with that karma Mount Kailash کی پرکرمہ کرتے ہوئے Pilgrims first need to cross the Yam Dwaar اس دوار کو cross کرنا is like taking permission from the god of death and asking for his mercy Yam Dwaar is the gateway for making an entry into the heavenly abode of Lord Shiva کہتے ہے کہ جب بھی کوئی Pilgrim Yam Dwaar کو cross کرتا ہے تب اس Pilgrim کو پیچھے مڑ کر دوار کو نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کو پار کرنا is similar to showing respect and gratitude to Lord Yama and looking back at the door کا مطلب ہے that the Pilgrim is disrespecting Lord Yama and his presence looking back at the Dwaar can bring extreme bad luck to the person such a person can face mishaps in life and during their yatra Kailash Parvat ایسی کہانیوں سے بھرا ہوا ایک جادوی Parvat ہے Kailash کو صرف Hinduism میں ہی نہیں مانا جاہتا but in fact Mount Kailash ایک strong significance رکھتا ہے buddhism jainism اور born religions پہ لی ہر سال 20,000 لوگ Kailash Mansurovar کی یاترہ پر جاتے ہیں to attain spiritual peace and distance Hindu Pilgrims اس پارvat کی clockwise direction میں پرکرما کرتے ہیں starting from the south face of the mountain کهتے ہیں ki انسان کافی بار jalm لیتے ہیں and ایک پرکرما around Kailash Parvat is موکش اور liberation from the cycle of life and death اس پارvat پہ time travels differently Pilgrims جب Kailash کی یاترہ سی باپس آتے ہیں تو ان کی nails and hair 12 hours کے اندر بہت ریپیڈلی بڑھنے لگ جاتے ہیں اور ان کی یہ گروت دو ہفتوں کی گروت کے برابر ہوتی ہے کئی Pilgrims کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی بال کافی ریپیڈلی لمبے اور سفید بھی ہو گئے Pilgrims کے فیس پر اپسر رنکل بھی آجاتے ہیں کچھ دنوں کا Kailash پروت کا یہ سفر ان کی زندگی کو فاس فوروڈ کرنے جیسا ہو جاتا ہے now this was about Kailash یاترہ بر جب بات کailash کی چوٹی پر چڑھنے کی آتی ہے تو وہاں جانا a band ہے پر پاس میں کئی لوگ اس پروت پر چڑھنے کی مزرابلی فیل کوشش کر چکے ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ کائلash کی چڑھائی اس کی steep بناوٹ کی وجہ سے مشکل ہے کائلash پروت looks like پیرمید تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نیکشل پروت نہیں بلکہ دو کرو سال پہلے کسی alien civilیزیشن کا بنایا ایک ایڈوانس پیرمید ہے Dr. Ernst Mardashir a Russian ophthalmologist کا بھی یہ ماننا ہے کائلash پروت ایک پروت نہیں بلکہ ایک ancient man پیرمید ہے اور شوڑ بلکہ 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 مانی پیپل بلکہ 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 اور کائلاش یادریوں کا کہنہ ہے کائلاش کائلاش بلکہ 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 آتے ہوئے UFOs ہے کافی aliens and UFOs have been spotted by the pilgrims at Kailash On the other hand اور دیوتا heaven سے کائلاش پر اترتے ہے this divine intervention creates lights known as ڈیوی چھوٹی well بھگوان شیف کو بھی ایک alien ہی مانا جاتا ہے اور کائلاش بھگوان شیف یعنی کی ان مہان alien کا گھر جنکہ ڈمرو اور تانڈو سے آج بھی دھرتی کا ہر انسان کا رات کو سوتے ہوئے کائلاش پر ڈمرو کی آواز اکسر سنائی دیتی اور اس ڈمرو کی گونش کے ساتھ سنائی دیتا ہے کائی پلگرمز کا یہ کہنا ہے کہ انہیں سپھ ڈمرو کی گونش آواز ہی نہیں بلکہ انہیں وہ ڈمرو بچتا ہوا فیل بھی ہوتا ہے ہر ایسی energy ہے جو چاہے تو پوری دنیا کا destruction کبھی بھی کر سکتی ہے کچھ researchers کی تھیوری کے اقارڈ یہ ball of energy جو اس پرواد کے اندر ہے نیوکلی اینجی ہے کائلاش پرواد is a source of nuclear power کئی theorists کا ماننا ہے کہ یہ آواز ایک این society جو آج بھی موان has been able to climb this mountain is also because کائلاش پرواد is not constant and it keeps moving کافی سارے trackers have observed کہ چڑھتے ہوئے ان کا راستہ اکسر بدلنے لگ جاتا ہے اور وہ trackers کئی بار غلط راستے چڑھنے لگ جاتا ہے Not just that Mount کائلاش ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی پوزیشنز بھی بدلتا ہے کافی کائی بار کائی بار کائی بار کائی بار بدلتے ہوئے دیکھے یہ کائلاش پرواد کے رہسیوں میں سے ایک سب سے بڑا رہسی ہے ہندوزم میں مانتے ہے کہ بھگوان شب آپ کا راستہ روکیں گے اگر آپ کے کرن ساف نہیں ہے تو کیونکہ ایک پی پیار 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 پر جانا چاہو گے؟ کیا کھلاش پروت پہ جانا آپ کے bucket list میں ہے؟ میبی تو گو تو سورگ لوگ اور تو دسکور سم افتیس میسٹریز؟ کھلاش پروت پہ کسی بھی ریزن سے جاؤ ایک بات تو پکی ہے that your journey will be filled with new stories and adventures. تو اگر آپ کے پاس بھی کھلاش پروت کی کچھ عجیب stories ہے تو بھر دو کمینت سیکشن میں and enlighten us. Because no matter what a journey to کھلاش always proves to be a path to spiritual enlightenment. کیا بات ہے بہت اچھی ویڈیو تھی یقین جانے کیونکہ یہ ہم بول سکتے ہیں کہ پہلے کچھ ہم پاروٹی جی کو لے کر یا ستی جی کو لے کر چیزیں جانتے ہیں لیکن ایک انہوں نے ایک جو ایک کھلاش کے بارے میں چیزیں بتائیں ہیں نا وہ کافی ایک ہمارے لئے یونیک ہے اور ایسی چیزیں ایک ایسی انفارمیشن جاننا بھی چاہیے اب دیکھیں نا کہ ایک کھلاش کے اوپر جانا یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی کھلاش پر جائے گا کہ کافی بار ہم یہ سنتے بھی ہیں کہ کوئی کھلاش کے لئے اگر نکلتا بھی ہے وہ کبھی پہنچ نہیں پاتا اور ابھی تو ایک ایک پولیٹیکل معاملہ ہے وہاں پر ایک انڈین جا بھی نہیں سکتے یا ایک جو بھی مسئلہ جس کی وجہ سے بہن ہے لیکن پھر بھی وہاں پر جانا ایک اتنا آسان نہیں اگر ان کی ایک بات کو دیکھا جائے تو واقعی ڈمرو کی آواز آنا کافی ایک نا ایک جو مطلب کہ انہوں نے باتیں بتائی ہے نا کافی ایک آپ دیکھو نا یہ ایک آہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں سال پیچھے کی بات ہے آہا لیکن جو ابھی چیزیں ایک 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 ایکٹیو ہو رہی ہے یا ایک ایک ایکٹیو کے طرح مطلب کے نظر آ رہی ہیں وہ کافی کمال کی ہیں کیونکہ لوگوں نے خود ایک خود ایک ایکسپیرینس بھی کی یا کدے کی ہیں کچھ لائٹیں وغیرہ ہیں کہ ڈمرو کی آواز آنا تو وہ کافی ایک انٹرسٹنگ ہے بھئی واقعی کافی انٹرسٹنگ ہے نہیں بلکل ایسے گیا لیکن نہیں ہے کہ وہ بھئی جو ندی والا سین بتا رہے ہیں ہاں انفرمیشن تھی کہ مطلب ایک سائیڈ پہ تو آپ کو ندی کا پانی صحیح مل جائے گا لیکن دوسری جو رامن والا انہوں نے ایک رامن ندی ہے ہاں وہ تھوڑا سا وہ آپ پی بھی نہیں سکتے آپ کے لئے صحیح کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہے لی یہ کیونکہ اس نے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس نے وہ اپنے سر سارے اتارے تھے لیکن اس کا خون اتنا بھئی بھا تھا کہ وہ پوری ایک ندی بان گئی ہے بھئی واقعی خون تھوڑا نہ بہتا ہے بہتا ہے رامن نے بھی پھر آ کر وہاں کھڑے ہو کر کونسا ایک سر کاٹا تھا انہوں نے بھی بولا تھا جب تک یہاں سے کوئی چیز نہیں ملتی میں یہاں پر اپنا سر کاٹوں گا اور دیکھ لیں کہ ایک ان کے اندر ایک ایسا جنون تھا یا وہ پانا چاہتے تھے ایک سچی بھگتی تھی نا ایک جاگ انہوں نے ماں دیو جی کو دیکھا تھا نا تب سے وہ ایک جیسے بندہ پاگل نہیں ہو جاتا ایسے ہو گئے تھے ہر طرف دور رہے تھے کہ مجھے کلاش پر کوئی لے جائے میں نے درشن کرنے بلکل بار بار یہ چیز ہے لیکن یہ کہ بہی بہت ساری نئی چیزوں کا پتہ چلا جس طرح مطلب وہاں پہ کوئی جان نہیں سکتا وہ تو ہم آر اینڈی تھوڑا ضرور جانتے تھے لیکن یہ کہ جو یہ ڈمبرو کی آواز آنے یا ایک مطلب جو مطلب نہیں مطلب یہ کہ ایک نئی نئی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیے اور بھی بھئی آپ ویڈیو ضرور کرن کیجئے یہ جو لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں نا کلاش کے مطلب جن کو نظر آتا ہے وہ چیزیں صحیح جاجمنٹ کرتے ہیں بندہ اس سے ان سے کبھی جا کر پوچھے تو ایک اور فیلنگ آئے گیا لیکن یاترہ پہ بھئی واقعی ایک دفعہ کیوں ہاں یاترہ ویلوگ ہم نے دیکھے تھے بھئی داب تو ایک بہت مزا آتا ہے وہ اور بھی ویلوگ دیکھنے چاہیے ایک ویلوگ پڑا ہوا کال ہم نے وہ بنانا ہے اس پر وہ ساری انفرمیشن دیتا ہے جہاں پر یہ ندییں بھی ہیں پانی وغیرہ وہ دیکھیں گے بلکل دیکھیں گے بھئی ملتے ہیں نئی ویڈیو ایک ساتھ تب تک کے لئے گوڑ بائے ٹیک کیا